دبائی کی حکومت بہت زیادہ بسنس کے مواقع دیتی ہے اور جس جو بھی آپ نے بسنس کرنا ہے اس کو ایک لیگل فریم ور کے تیت آپ اس سے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں کیا ہم ایسا کر پاتے ہیں آپ آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے بہت زیادہ لوگ پاکستانی فقیر پکڑے جو یہاں آ کر بیکاریوں کا کام کرتے تھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بیگر کانٹ چوزر تو اسی فارمولے کو رکھ کے ہماری عوام بھی جو ہے وہ ایسے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے اور آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے رولز ریگولیشن مزید سخت کر دیے جاتے ہیں ویڈیو کا گاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل و شبہ دی درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں درود اسلام جی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گر ادر وائس کمنٹ کی صورت میں آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں بندہ اینا چیز سجاد حسین شاہ ہم پہلے بھی اس سے کئی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ دبائی ایک بزنس ہب ہے یہاں پر آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں لیکن ایک لیگل فریم ورک کے تحت اور یہاں پر آپ کا بزنس سیکوئر بھی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ نقصان ہو جاتا ہے تو تب بھی یہاں کی انشورنس آپ کو اس پہ پیڈ کرتی ہے ہم کیونکہ ہماری فیڈ زیادہ تک ٹریلر ڈریور کے حوالے سے ہے تو ہم زیادہ تر ویڈیو اسی پہ بناتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی کام پہلے سے جانتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں اور اس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو پھر اسی فیلڈ کو ہی اپنائیں چاہے وہ ہوتلنگ ہے اگر ہم ہوتلنگ کی بات کریں تو پاکستان میں ہوتلنگ ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے اور یہاں پر ایک پورا آپ کا میکنزم ہے اسی میں آپ کو رہ کے کام کرنا ہے تو بلدیا کے تحت ہر چیز چیک کی جاتی ہے صفائی چیک کی جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے اچھا سائن ہے لوگوں کے لیے بھی کہ انہیں صاف ستری چیزیں ملتی ہیں مزے دار نہیں صاف ستری چیزوں پر فوکس ہوتا ہے اسی طرح بھی یہاں آپ کے دیکھیں نا بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے ڈریور حضرات کی بھی ہے جو اپنی سنگل گاڑی لے کے اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا پیٹ بھر رہے ہیں تو انہیں کوئی دشواری نہیں کچھ پیمٹ دے کے انسٹالمنٹ پہ وہ لوگ گاڑی لے لیتے ہیں اور خود ہی کماتے ہیں اسی میں سے آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں اور اپنا بھی نظام چلاتے ہیں یہ دیکھا جائے تو کتنا ایک آسان پروسس ہے یہ چیزیں کہنے کہ تو آپ انڈیا پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے مکمبل سکور کر پائیں گے تو لہٰذا بسنس پوائنٹ آف یو کے حساب سے جو جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ یہاں آ کر لگا سکتا ہے اور کما سکتا ہے اب ڈیپینڈ یہ ضرور کرے گا کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کیا اس کا اس میں نالج ہے کہ نہیں ہے تو باقی کوئی بھی کام کریں اس میں آپ کے نصیب کہونا بہت ضروری ہے جس کو ہم لک بھی بولتے ہیں اگر آپ لکی ہیں کوئی بھی کام کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ لکی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو ہی یوٹلائز کریں اور اسی میں رہ کر کام کریں جی ٹریلر لائف بہت زیادہ کیلنگ رنگین بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکلات سے بھری ہوئی بھی ہے تو جو لوگ بھی اس لائن میں آنا چاہتے ہیں اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم ہماری کئی ویڈیو اس ٹاپک پر بن چکی ہے کہ آپ کس طرح گاڑی لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر کس طرح آپ کیش لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سعودی قطر بہرین کے لیے کیسے کام پکڑ سکتے ہیں تو کام آپ کو مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رنٹ کتا اچھا ہے یا نارمل ہے لیکن کام مل جاتا ہے ایک ایسٹی میٹڈ کے مطابق جو سلہ بارڈر سے ایک دن کے اندر دو ہزار گاڑی پاس ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں پچاس سے ساٹھ ہزار گاڑی بارڈر کروس کرتی ہے اس میں صرف ایک کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد ہمارے انڈین پاکستان کی ہوگی اس کے بعد پھر سوریا لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی گاڑییں لے کے اپنا بزنس خود ہی چلا رہے ہیں اور اچھا خاصہ کمارے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے آپ جو بھی کام کریں اللہ اس میں برکت ڈالے اور آپ کامیاب ہوں مندین اچیز کو اس سے اگلی ویڈیو تک دیں اجازت جو لوگ لیسنس لے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر ایک بہترین روزگار چلا سکیں اللہ حافظ اللہ نگے بان